بسم اللہ الرحمن الرحیم مومنین اکرام آئیے مولانا سید عارف قازمی کا ایک ویڈیو کلیپ دیکھتے ہیں پھر اس پر بات کریں اگر علی کا بھی کہتا ہے لیکن تقویٰ نہیں ہے خود علی نے دیئے تقویٰ نہیں ہے جنتی نہیں بن سکتے خدا موفت میں کسی کو کوئی اجور نہیں یہ مومنین اکرام آپ نے سنا مولانا عارف قازمی صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ اگر مولا علی علیہ السلام بھی تقویٰ اختیار نہ کرے تو جنت میں مولا علی علیہ السلام بھی نہیں جا سکتے علی علیہ السلام کا بیٹا بھی جنت میں نہیں جا سکتا مولانا سید عارف قازمی صاحب تو یہ جملے کہہ رہے ہیں لیکن اللہ قرآن مجید میں کیا فرما رہا ہے علی علیہ السلام کے بارے میں اہل بیعت کے بارے میں اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُسْحِبَا عَنْكُمُ الرِّجْسَا اَحْلَ الْبَيْتِ وَيُتْحِرَكُمْ تَطْحِيرًا اے اہل بیعتِ محمد اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ تم سے ہر قسم کے رجس اور علودگی کو دور رکھے تو اللہ تعالیٰ تو اہل بیعت کے نزدیک بھی رجس کا نہ آنے کا ارادہ رکھتا ہے اور مولانا صاحب جو ہیں انہوں نے کہا جے حضرت علیہ السلام تقوی اختیار نہ کریں اگر مولا علیہ السلام تقوی اختیار نہ کریں تو اس کا مطلب ہے پھر رجس اور علودگی کی طرف اشارہ ہو رہا ہے جیسے ہمارے برادران میں کچھ افراد ایسے ہیں جو کہتے ہیں حضرت حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی بھی اگر چوری کرے تو اس کو سزا ملے گی جبکہ اللہ تو رجس اور پلیدگی کو ان سے دور رکھنے کا اشارہ کر رہا ہے اور وہ اشارہ کریں رجس اور پلیدگی کی طرف میں مولانا صحید عرف قازم صاحب آپ پہلے تو مومنین کو ہر وقت جنت سے نکالنے شیعان حیدر قرار کو جنت سے نکالنے کے لیے آپ کی گفتگو اور تقریر اور موضوع ہوتا ہے پہلے شیعان علیہ السلام کو جنت سے نکالتے رہے ہیں آج نعوذ باللہ مولا علیہ السلام کو بھی جنت سے نکال دیا آپ مولانا ہیں کچھ لفاظ کا چناہو دیکھ کے کریں نعوذ باللہ نعوذ باللہ استغفر اللہ کال کو کہیں گے اگر حضرت علیہ السلام چوری کرتے استغفر اللہ پکڑے جائے تو یہ لفظ یہ جملے اختیاب استعبال کرنے سے پہلے کم از کم سوچیں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں جہاں جہنم سے ڈرانے کے متعلق بتا رہا ہے وہاں جنت کی بشارت جنت کی نہریں جنت کے دودھ اور جہنم کے متعلق بھی جو ہے وہ وضاحت ہے تو آپ فضائل اہل بیعت بھی سنائیں جن کو آپ مانتے ہیں وہ جوانان جنت کے سردار ہیں مولا علیہ السلام وہ ہے کہ علی کی ایک ضربت سکلین کی باتوں سے بہتر ہے آج یہ کل کے کل کفر کے مقابلے میں کل ایمان جا رہا ہے تو یہ فضائل بھی مومنین کو سنائیں ہاتھ حولہ رکھیں لا اقراحہ فی الدین دین میں جبر نہیں ہے اور بشارت بھی دیں اور ڈرائے بھی اور جنت جو ہے وہ اس میں آپ نے نعوذ بلا کیلے نہیں رہنا کوئی کسی کے پاس کوئی جنت کا ٹھیکہ نہیں ہے کوئی عمال کا ٹھیکہ نہیں ہے عمال کے لیے کوشش کریں مومنین کو بتائیں عمر بالمعروف و نحر المنکر کریں اور اللہ تعالیٰ تمام مومنین کو اپنے عمل خیر کرنے کی توفیق اتا فرمائے اور مولا علیہ السلام کے صدقے میں ہمیں بھی جنت میں جانا نصیب فرمائیں